بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکہ بادوالی سائٹ پہ گئی تھی تو صدر میں مجھے کچھ کام بھی تھا پہلے میں صدر بزار آئی تھی یہاں بھی مجھے کچھ کام بھی تھا اور میں نے کچھ شاپیوں گرہ بھی کرنی تھی تو یہاں میں زیادہ نہیں شاپس پہ گئی بس دو شاپس پہ گئی تھی ایک تو گل احمد پہ گئی تھی وہاں پہ یہ شوز وغیرہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی یہاں پہ جو ہے سیل چال رہی ہے 30% 40% up to 30% 40% اسی طرح کچھ چال رہی تھی تو یہاں پہ شوز وغیرہ دیکھے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ سٹور کا ایک دفعہ آپ کو میں ویو کرواری نہیں دیکھئے یہ تمام جو ہیں جو ڈریسز ہیں ان پہ بھی سیل چال رہی تھی تو مجھے ڈریسز وغیرہ تو نہیں میں نے یہاں سے لیے تو شوز وغیرہ میں نے لینے تھے لیکن مجھ ہاں سے شوز ملے نہیں جو مجھے پسند تھے وہ میرے سائز کے نہیں تھے تو اس وجہ سے پھر میں یہاں سے شوز میں نے نہیں لیے تو باقی یہ دیکھئے بیگز وغیرہ پہ 40% سیل چال رہی تھی اسی طرح شوز اور جو ڈریسز وغیرہ پہ بھی سیل چال رہی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں یہ سفائر پہ آئے تھے تو آپ کو بتاتی چلو اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جو سفائر ہے وہ اب جو ہے صدر بازار میں بھی اس کی آوٹلٹ جو ہے اوپن ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ یہ آگے ملکہ باد آگے تھی یہ ملکہ باد شاپنگ سینٹر ہے تو یہاں پہ میرا جو مین کام تو وہ یہاں پہ تھا یہاں پہ میں نے کچھ ویڈیو شوٹ کرنی تھی تو اس وجہ سے پھر میں یہاں پہ آئی تھی تو یہ دیکھئے تمام جو ہے یہ ملکہ باد ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈریسز یہاں پہ ڈسپلی ہوئے ہیں دمیز وغیرہ پہ تو یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہے اچھا یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پہلے جو یہ فینسی ڈریسز جو میرا اپنا ایک مطلب اپنا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو شیئر کرنے لگی ہوں کچھ سال پہلے جو ہے بہت زیادہ مہنگائی تو خیر آپ بھی یہ کام نہیں ہے لیکن کچھ س زیادہ ان کی ریٹ جو ہے ہائی ہوتے تھے مطلب کوئی اگر اچھی مناسب مطلب وہ لگتا تھا اچھا لگتا تھا اس کا سٹاف یا اس کا کام وکرہ تو وہ بہت زیادہ ہائی ریٹ پہ چلا جاتا تھا اس ٹائم کے حساب سے جس ٹائم تھوڑا چند سال پہلے چھ ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات کر لیں تو اس ٹائم یہ جو ہے مطلب ہم لوگوں کا ہوتا تھا کہ اتنا اچھا ڈریس مل جائے ڈھائی ہزار میں تین ہزار میں مل جائے تو اچھا ڈریس لیکن وہ ہزار سات ہزار بہت زیادہ کوئی سستہ دھوڑا سا ہوتا تھا وہ پانچ ہزار میں ہوتا تھا اس ٹائم کے حساب سے لیکن یہ ہے کہ اب میرا جو اپنا ایکسپیرینس اور جب سے میں نے یہ مارکیٹس وغیرہ میں جانا شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب جو ہیں کم رینج میں بھی اچھی کوالٹی کے ڈریسز وغیرہ مل جاتے ہیں جیسے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹو ففٹی کے ڈھائی ہزار روپے کے یہ جو ہیں ڈریسز سیل میں شاپ پہ لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح جو ہیں زیادہ تھے ڈریسز جو ہیں اب تین ہزار پینٹی سو اس طرح کے مطب رینج میں اچھے ڈریسز مل جاتے ہیں جبکہ پہلے اس طرح کی ڈریسز نہیں ملتے تھے جو پساند آتے تھے ان کے ریٹ بہت ہائی ہوتے تھے تو مجھے بتائیے کہ کیا میرا ایکسپیرینس یہ ٹھیک ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو یہ بھی ملکہ باد کا بیسمنٹ سائیڈ ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی شاپس وغیرہ ہیں یہ شاپ کا بھی میں نے آپ کو ریویو دیا ہے میں بار بار کیا آپ کے ساتھ بولوں میں جس جگہ کا وزٹ کروں گی اس جگہ کے جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہوں گی تو اس ہی ویڈیو کے نیچے ان کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا کروں گی تاکہ آپ میرے دوسرے چینل پہ انڈریسز ان کے بارے میں ریویو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل اور پرائز بھی معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک میک اپ پروڈیکس کی شاپ بھی تھی اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہے بہت اچھا میک اپ تھا اور پرائزز بھی کافی ریزینیبل تھی تو یہاں سے ہمارا جو کام کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں آگے کی طرف گئے تھے گل سینٹر کی طرف تو راستے میں ہم لوگوں نے یہ جو ہیں یہ فرائز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور ان کے پر جو مسالہ اور کیچپ اور چٹنیاں ڈالی جاتے ہیں اس کے لئے سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ لیے تھے تھے تھوڑا سا تھوڑا سا کھا بھی لیں اور تھوڑا سا فریش ہو جائ اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہیں گل سینٹر کی طرف گئے تھے تو اب ہم لوگ جو آگے ہیں گل سینٹر کی طرف تو میں نے پوری آریے کی تو ویڈیو شوٹ نہیں کی کیونکہ جس جگہ پہ میرا کام تھا اسی جگہ پہ میں گئی تھی تو یہاں پہ ان شاپس کا میں نے وزٹ کیا تھا اور ان شاپس کی جو ہے جو ان کی ڈریسز اور ان کے پر پھر میں نے ویڈیو بنائی تھی ان کی ڈیٹیل اور پرائز وغیرہ بھی دوسری ویڈیو میں میرے دوسرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ج جو ہے کافی ساری دیکھئے شاپس ہیں جوڑی کی شاپ بھی ہے اور یہ والا جو ایریا ہے یہ وہ ایریا ہے اس ایریا پہ میں نے کافی ساری ویڈیوز اپلوٹ کی ہیں جہاں پہ آپ کو حبیب جوڑی دولن جوڑی اور گوھر زری اور ایک اور شاپ تھی پرل بائی علی حیدر کے نام سے ایک شاپ ہے تو وہ شاپس ہیں جن کا میں نے اپنے دوسرے چینل پہ کافی ساری ویڈیوز اپلوٹ کی ہوئی ہیں تو اس شاپ پہ آپ کو دیکھئے بہت ہی خوبصد میکسیز ڈری اور اس کے علاوہ جو ہے پارٹی ویڈریسز بھی دیکھنے کو ملیں گے اور بہت ہی خوبصورت اور ریزنیبل پرائز میں آپ کو یہ مل سکتے ہیں تو رابی سینٹر کی پرائزز جو ہیں وہ رابی سینٹر یا جو یہ گل سینٹر ہے میں اس کو رابی سینٹر ہی کہتی ہوں لیکن یہاں پہ جو ہے تمام سینٹر جو ہے آپس میں ساتھ ساتھ ہیں جیسے آشیانہ سینٹر ہے جائنا سینٹر ہے رابی سینٹر گل سینٹر ملکبات تو یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو اس کو جیسے میں سب کو ایک ہی نام سے بلاتی رہتی ہوں تو یہ گل سینٹر ہے میں تو یہاں پہ جو ہے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور تھوڑی سی پرائزز ان کی جو ہیں نارمل جو ڈریسز ہوتے ہیں ان کے حساب سے تھوڑی سی ہائی ہوتی ہیں لیکن اب ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے تو جو لوگ ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہاں سے ان سے بائے بھی کرتے ہیں اور اس طرح ان کی بہت اچھی کلیکشن آئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سری کلیکشن ہیں جو میں نے اپنے بیوٹی این ویڈیو چینل پر ان کی ویڈیو لگائی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آ رہی ہوں گے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں دوست کی نوٹفکیشن آپ کو میری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو یہ میری لاسٹ شاپ تھی اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جو ہے میں کام ختم کیا اور گھر کے طرف جانے کے لیے ہم لوگ یہاں سے باہر جا رہے تھے تو جاتے جاتے پھر میں نے تھوڑا سا اس ایریا کو کور کر لیا تاکہ آپ لوگ کو دکھا سکوں یہ دولن جولری اور حبیب جولری شاپس ہیں تو جلدی میں ان کی نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں گے اپنے دوسرے چینل پر تاکہ آپ لوگوں کو ان کی نیو ورائیٹی دکھا سکوں تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے یہاں سے باہر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ آپ گھر جائیں کیونکہ کافی ٹ تو یہ اس طرح تیار ہو رہا ہے لیکن ہم لوگوں نے جو برگر لیا تھا وہ چکن کا تھا لیکن یہ دوسرا برگر تھا جس سائٹ پہ ہمارا برگر تیار ہو رہا تھا اس سائٹ پہ رش تھا ادھر سے ویڈیو شوٹ نہیں ہو سکتی تھی تو پھر میں نے یہاں سے تھوڑے سی ویڈیو شوٹ کی تھی تو کافی شاپ پہ رش ہوتا ہے اور ان کا برگر جو ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو یہ جو کیچپ اور چٹنی اور یہ مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی تھے تو پھر جتنی دیر ہم لوگ یہاں پہ کھڑے رہے میں نے پھر یہ جتنی دیر میں یہ برگر تیار ہوتا ایتی دیر میں ویڈیو شوٹ کی تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے رابی سینٹر سے جو ہے وہاں سے ہم لوگ ایک مطلب پیدل نہیں آئے تھے ہم لوگ یہاں سے ہم نے رکشہ کیا گھر کے لیے تو پھر ہم نے اس رکشے والے کو بولا کہ آپ لوگ تھوڑے دیر کے لیے رک جائیں تو ہم لوگ یہاں پہ ایک کام ہے تو لے کر آتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا ٹائم لا گیا تو جس وقت ہم لوگ واپس اس طرف گئے تو رکشے والے بھائی سب تو فرار ہو چکے تھے تو کافی ڈھونڈا لیکن نہیں ملے تو پھر ہم لوگوں نے دوبارہ دوسرہ رکشہ کیا اور پھر ہم لوگ جو ہے گھر کی طرف آئے تو یہ دیکھئے تیار ہو رہا ہے اگوانی برگر یہ دوسرے کسی اور کے تھے ہمارے نہیں تھے ڈیفرنٹ قسم کے ٹیسٹ اور ڈیفرنٹ قسم کے مطلب اس طرح کے یہ بنا کے دیتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضیہ اپنی کس طرح کر لینا ہے تو یہ دیکھئے کتنا بھر کے دے رہے ہیں اگوانی برگر بہت ہی اور یہ بہت ہی ہیوی ہوتا ہے کھانے میں مطلب اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز کے کھانے کے ضرورت ہی نہیں فیل ہوتی اور یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے یہ اس کو پیک کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں برگر لے کے گھر کی طرف آ چکے تھے تو لی جی ہم لوگ گھر آ چکے ہیں اور اب ہم کھائیں گے آرام سے بیٹھ کے برگر اور آپ سے اجازت جائیں گے تو نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں تب تک آپ سے اجازت جاتی ہوں دعاو میں یاد دیکھئے گا اپنا بزتا خیارے کی گیا اللہ حافظ موسیقی